یا ایوہ الذین آمن اسکل اللہ ذکراً کثیرہ میرے بزرگ اور بھائیو جتنا ہو سا کہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتے رہا لا الہ الا اللہ یا اللہ و یا رحمان یا کریم و یا رحیم جو کلمہ جو اسمہ خسنہ جو اللہ بزرگ و برتر کے نام جل و عالی ہے انہیں ورد زبان بناو ذکرِ الٰہی تمام عبادات کی افضل ترین ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کبھی نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھو نے یہ فرمایا کہ بہت زیادہ زکاة اور خیرات دو دو یقیناً مال کا حصہ ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے تم برفرد ہے مہینہ ایک روزے کے لیے مقرر ہے عمر بھر میں ایک دفعہ حج کافی ہے فرضیت ادا ہو جائی لیکن ذکر کے لیے فرمایا ہے یا ایواللزینہ منذکراللہ ذکراً کسیر اے ایمان والو اللہ تعالی کو بہت زیادہ یاد کیا کرو غور فرمانے کی بات ہے کہ صرف بات نہیں کہی اس کے لیے ماحول بنایا بھئی عبادات کے لیے تو وضو ضروری ہے لیکن ذکر کے لیے ضروری نہیں قرآن کی تلاوت کے لیے پاک صاف ہونا یا تک کہ اگر غسل فرض ہو تو قرآن نہیں پڑھ سکتا مگر جنابت میں ذکر جائے جائے حیز والی عورت اور نفاس والی عورت ذکر کرے گی اس پر کوئی پابندی نہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے آتے جاتے کہتے سنتے جاکتے سوتے ہر لمحہ اور ہر گھڑی اللہ تعالی کا ذکر زبان پر جاری کر ذکر کر ذکر خدا اور ہے تسخیرہ بس جس کلامِ حق کے ہے ہر بات میں تقریرہ بس جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ذی القلوبہ لتسدو ان دلوں کو بھی زنگ چڑھ جاتی ہے وَイِنَّ جِلَاءَا لَا اِلَاہَ اِلَّا اللَّهُ اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ اور اس کو سیقل کرنے کا طریقہ چکماک کرنے کا طریقہ لَا اِلَاہَ اِلَّا اللَّهُ اور اللہ کا پاک ذکر کرنا ہے أَدْدُنِيَا بَلْعُونَةٌ وَبَلْعُونُمَّا فِيهَا دنیا بھی گندی ہے اور ساری چیدے ایسی ہے اِلَّا اللَّه سوائے اللہ کے او ذکر اللہ یا اللہ کا ذکر او عالم او متعلم او ماوالا یا وہ چیزیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہے وہ سب قیمتی اور بہشبہ ہے خود بھی بہت زیادہ ذکر کرو گھر کی بی بیوں کو بھی بتاؤ چھوٹے بچوں کو بھی تلقین کرو اور اپنے نوکروں کو متعلقین کو دوست اور مہمانوں کو بھی کہتے رہو کہ اللہ تعالی کا ذکر زبان پر جاری ہو مسجد آتے وقت جاتے وقت گھر سے نکلتے وقت داخل ہوتے وقت بستر پر جاتے وقت سوتے وقت جاگتے وقت رکھانے شروع کرتے وقت افطار کرتے وقت سہری شروع کرتے وقت بن کرتے وقت کتنے اوقات ہے کسی ایک وقت میں بھی ایسا نہیں جس میں غفلت جائے ہر لمحہ ہر گڑی زندگی کے ہر موک کے سر پر ہر بال کے بدلے میں ہر لمحہ اور سانس کے بدلے میں اللہ تعالی کا ذکر جاری رہنا چاہئے الحمدلہ لہم ونصالك السلام ولا فیاء لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريطہ لہو الملک ولہو الحمد وعلا كل شہر کبھی